سامن مجلس کے مرحومین اور محمد والے محمد کے چاہنے والے وہ مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ایک سورہ فاتحہ عزباللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد ہے اس ذاتِ واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائک ہے اور درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے صدقے سے خود درود میں دمدرود آگئے محترم سامین مجھ سے بہتر مجھ سے پہلے پڑھ چکے مجھ سے بہتر میرے بعد ممبر پر موجود ہیں اور ان بہترین کے درمیان میں ممبر پر حاضر اس لیے ہو گیا ہوں تاکہ درِ بطول کے جاروب کشوں میں اپنا نام لکھوا سکو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے فرشِ عزا پر بٹھا کر جنت میں بیٹھنے کا سلیکہ سکھا دی تو وہ جو ہے دونہ ہاتھ بلان کر فرشِ عزا نہ ہوتا تو جنت میں بیٹھنے کا ہمیں سلیکہ آتا ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں اگر تو نماز پڑھتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے تو روزہ رکھتا ہے تجھے جنت کا یقین نہیں ہے جو تھکا بیٹھا ہے اسے چھوٹی ہے جو مجلس میں بیٹھا ہے دامن عباد میں کن جائش نہیں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں تو حج کرتا ہے تجھے حج کے قبولیہ کا یقین نہیں ہے تو نے زکاة دی تجھے جنت کا یقین نہیں ہے تو امام وہ بادہ کر رہا ہے جو جنت کے مالک ہیں وہ فرماتے ہیں آہ میری جد کی مجلس میں تو رو یا رونے جیسے شکل بنا دے ہم زمانہ دیتے ہیں کہ تم پر جنت واجب ہو جائے تو وجہ ہے یاد رکھے جنت واجب ہے اس پہ جس کے دل میں ولائے اہلِ بیت توجہ ہے کہ نہیں ورنہ بڑے بڑے انبیاء کو رسالت ملی نہیں جب تک کہ ان کی ولایت کا اقرار نہ کرنے بھئی حضرت آدم کو جنت بھیجا کیا تو کس صلح میں یہ نہیں کہا کہ اللہ کا تعروف کروا اللہ کی پہچان کروا نہیں بس اتنا کہا ہا اولا کے نام تو بتا دے آدم تیرے مقابلے میں بڑے لمبے لمبے کت کیا فرشتے ہیں ان کی عبادت بھی زیادہ ہے ان کی ریاست بھی زیادہ ہے ان کی تصویح بھی زیادہ ہے ان کی عمرے بھی تم سے تولانی ہے لیکن آدم جنت جاننے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو بول سکتا ہے یک زبان ہو کے ہیڈری جنت جانے کے لیے میں شکر گزار ہوں ہیڈری میں شکر گزار ہوں جنت کے لیے لمبی تصویحوں کی ضرورت نہیں ہے میں نے عبادت اس لیے دی کہ جنت تک کا راستہ تیرے لیے آسان ہو جائے توجہ ہے کہ نہیں بھئی کراچی تک پہنچنے کے لیے آپ جوس کا ڈبا بھی ساتھ رکھیں بوتلے بھی ساتھ رکھیں کھانے کے ڈبے بھی ساتھ رکھیں لیکن ٹی ٹی جب چیکر آئے ٹکٹ چیکر کرنے والا آپ سے مانگے ٹکٹ آپ دیں جوس کا ڈبا مان جائے گا نہیں توجہ کا تعلیم ہوں آخری مجھ میں تک وہ مانگے ٹکٹ آپ دیں پانی کی بوتل مان جائے گا نہیں وہ مانگے ٹکٹ آپ دو روٹیاں نکال کے دیں مان جائے گا ممبر حسینی کی قسم جنت جانے کے لیے آپ سے نماز ہے نہیں رو سے نہیں حج نہیں مانگی جائے گی تو علی کی بلا ہے تو مانگی جائے گا عباد و شاد اسلام یہ ہاتھ کسی کا محتاج ہے دونوں ہاتھ بلند کر گئے یا جبان ہے حیدری میں شکر بزار میں شکر بزار بھائی نماز واجب ہے روزہ واجب ہے جمن جمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر توجہ ہے کہ نہیں بھائی دامان وقت میں گنجائش نہیں ہے میں بھائی کو زیادہ تیرے انتظار نہ کرواؤں بھائی نماز واجب ہے ترک کرنے والا گناہگار روزہ واجب ہے ترک کرنے والا گناہگار حج واجب ہے ترک کرنے والا گناہگار یہ مجمعہ اگر تھکا بیٹھا ہے تو اس سے آسان جملہ میں کہہ نہیں سکتا مجھے یہ مجمعہ بس اتنا بتائے بھائی کس نے بتایا کہ اللہ ہے نہیں نہیں اتنی آسانی سے نہیں بھائی محمد مصطفیٰ نے بتایا اللہ ہے ہم نے مانا محمد مصطفیٰ نے بتایا جنت جہنم ہے ہم نے مانی فرشتے دیکھیں اچھا جو چپ ہیں دیکھ انہوں نے بھی لینے بول پڑیں گے تو دیکھنا آسان ہو جائے گا کیونکہ بولنے والے کے سرانے جب علی آئے گا وہ دیکھ کے مصفر آئے گا بھائی دیکھنا مومن نے بھی علی کو ہے منافق نے بھی علی کو دیکھنا ہے جملہ میرا زائع نہ جائے مردے وقت مومن بھی علی کو دیکھے گا منافق بھی علی کو دیکھے گا مرنے مرنے میں فرق ہو جائے گا مومن دیدار علی کے لیے مرے گا منافق دیدار علی سے مر جائے گا تو وہ جو ہے کے نہیں حیدری یاد رکھے گا بھائی یہ عبادات واجب ہیں ان کے بغیر انسان گناہ گار لیکن جنت جانے کے لیے جس طرح نوٹ کے اوپر مہر ضروری ہوتی ہے اسی طرح جنت جانے کے ٹکٹ کے اوپر بھلائے علی کی مہر ضروری ہے کہ آدم جنت بھیج رہا ہوں جا سیر کر پھر ادھر ادھر جا لیکن یاد رکھنا وہ شجرے کے قریب نہ جانا آدم وہ شجرہ تمہارے لیے شجرہ ممنوعہ ہے اس کی وجہ یہ ہے آدم تم اور ہو شجرے والے اور ہیں حیدری یاد رکھئے گا کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ آدم شجرے کے قریب گئے ہوں نہیں پھل پہنچا تھا پھل پہنچا آدم نے ہاتھ لگایا اللہ نے کہا آدم لباس بھی اتار جنت بھی چھوڑ لباس بھی اتار جنت بھی چھوڑ لباس کون سا تھا انشاءاللہ پھر کبھی سئی قرآن مجید میں یہ جو کہہ دیتے ہیں نا علماء کہ بغیر لباس کے ناؤزب اللہ اللہ نے بھیج دیا نہیں عزیزو قرآن نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے توجہ کا طالب انشاءاللہ پھر سئی مسئلہ یہ ہو گیا تھوڑی سی گفتگو دکیق ہو جا مجمع سنو جاتا ہے جو باہر کھڑے ہیں ٹینٹوں کے پاس سگرٹس ہو لگا کر وہ کہتے ہیں کی پھوڑ کے گیا ہے توجہ ہے کہ نہیں میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں لباس اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ میاں کو بیوی سے جدا کر کے بھیجا حضرت آدم کو میں شکر گزار ہوں آخری مجمع تک ان حقوں کا شکر گزار ان زبانوں کا شکر گزار ہوں جناب آدم کو سری لنکا اور بیوی ہوا کو جدہ بھیج دیا توجہ کا طالب لیکن جو جنت کا لباس دیا تھا اللہ نے کہا جنت کا لباس اتار دوسرا پہن زمین پہ جا میں کہوں گا یا رب العزت وجہ کیا ہے کا دیکھتا نہیں جس شجرے کے قریب جانے کو منع کیا تھا اس نے اس کے پھل کو چھو لیا نہیں میں آپ کے سہنوں کو کہیں لے کر جا رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے زحمت اور کیجئے گا ممبر میں حوالے کرنے لگوں پاک رب العزت تک کیامت یہ گھرانہ یہ خاندان آباد و شاد رہے مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے میں نے کہا یا رب العزت بتا تو صحیح آدم ہے تیرا خلیفہ بنایا ہے فرشتوں کا مقابلے میں لیا ہے امتحان مقابلے کا امتحان لے کر تو انہیں دی ہے خلافت کے کرسی بھیجا ہے جنت میں اب صرف پھل کے قریب تو کیا ہے جنت سے نکال کیوں رہا ہے لباس اتروا کیوں رہا ہے کہ یہ جنت کا مالک نہیں ہے یہ جنت کا سیاہ بن کر دیا تھا سیاہ میں اور مالک میں فرق ہوتا ہے یہ سیر کرنے کیا تھا جنت چھوڑتے میں لباس اتار کے جائے گا جو جنت کا مالک ہے بیٹھیں گے زمین پر لباس جنر سے آئے گا آباد و شاد رہے جو وجہ ہے نا دونہ حد بلند کر کے یک زبان ہیدری میں شکر گزار میں شکر گزار جو جس مسلک کا ہے جس مذہب کا ہے جس کا ماننے والا ہے میں نہیں کہتا مسلک تبدیل کرو میں نہیں کہتا مذہب تبدیل کرو لیکن اپنا شعور اتنا بیدار کرو کہ جب تمہیں قیامت کے دن قیامت کے دن بلایا جائے گا تمہیں تمہارے امام کے نام سے تو مسلمانوں امام کسی ایسے کو بنانا جب جنت کا سردار ہو جہنم میں گلٹا نہ لٹکا توجہ ہے کہ نہیں میں شکر گزار میں تمام کروں فضائل پر تمام کر جاؤں گا مسائم میرے بعد بھائی پڑھیں گے زیادہ دیر زحمت دینی نہیں میں انہوں نے کہا وجہ کیا ہے جنت سے تو چلو نکال رہا ہے وجہ کا شجرے کے قریب جانے سے منع کیا تھا اس نے پھل کو ہاتھ لگا لیا یہ جو خاموشی ہے بے سبب نہیں ہے مجھے یہ بتاؤ جنت کے مالک کون ہیں امام حسن حسنین ہیں جنت کے مالک آپ کو آپ کے چک کی قسم مجھے یہ بتاؤ جو جنت کے مالک ہیں ان کی جنت کس ماں کے قدموں میں توجہ کا تعلیم ہوں یہ جملہ سامن میں آجائے دنیا کے لیے بھی کافی ہے آخرت کے لیے بھی کافی ہے ذہن میں رکھئے گا آدم خلیفہ ہے انہی جائم انفیل ارزخ خلیفہ اللہ اعلان کر کے خلیفہ منتخب کر کے امتحان لے کر جنت بھیج رہا ہے جنت کے مالک ہے حسن حسین ان کی جنت ہے بیوی پاک سیدہ کے قدموں میں اللہ کہتا ہے جنت کے مالک ہیں بیوی پاک سیدہ اور جو سیدہ کے ماننے والے ہیں جو در سیدہ سے اپنی بھیگ چانے والے ہیں جو کچھ رسک حاصل کرتے ہیں اس در سے کرتے ہیں علم والے سے کرتے ہیں اسی علم کی قسم دیتا ہوں جملہ سمجھنا آجائے بولا نہ سمجھنا ہے تمہیں چھوٹی ہے فضائل کا آخری جملہ ممبر حوالے کر دوں گا دیکھتا نہیں ہے کہ اس شجرے کے پھل کے قریب دیا میں نے کہا یا رب العزت تیرا خلیفہ ہے کہا چاہے میرا خلیفہ ہو یہ اس پھل کے قریب دیا کیوں میں نے کہا بیوی پاک سیدہ ہے مالکن ان سے پوچھ رہتا ہوں کہا اس نے اجازت نہیں لی سیدہ سے جنت کے شجرے کے قریب چلا گیا یہ شجرہ ممنوع تھا اور ملہ مجھے بتا تو صحیح آدم جیسا خلیفہ جنت جا کر سیدہ سے پوچھے بغیر اس کے شجرے کے پھل کے قریب چلا جائے جب وہ چنت نہیں جا سکتا تو کوئی دنیا کا لینے والا پاکشاہ بی بی کے باپ پہ کمسہ کر لے وہ چنت کیسے چلا جائے آباد و شہدہ سلام آکھوں یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں توجہ ہے کہ نہیں خدا کی گزم بتاؤ تو صحیح آدم جیسا خلیفہ اس لئے نکال دیا گیا کہ شجرہ ممنوع کے قریب گیا تھا بھئی انسان ہو نا انسان اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ حق کس کا ہے آپ انسان اور جانور میں فرق پتے کیسے کرتے جس کو اچھے برے کی تمیز نہ ہو آپ دیکھتے ہیں یہ سب باغ لگے ہوئے ہیں کوئی گزر رہا ہو اہمی کھڑے ہو کے پھل توڑنا نہیں شروع کر دیتے جانور کو تمیز نہیں ہوتی اس کا کھا لیا اس کا کھیت چر لیا جانور جو ہے پورا باغ کھا گیا پتہ ہی نہیں چلتا پتہ ہی نہیں چلتا نا تو وجہ ہے کہ نہیں میں شکر گزار بھئی پتہ نہیں آپ کھول کر دیکھ لیں اچھا جو مالک ہے وہ دور سے ڈنڈا لے کر بھاگتا ہے وہ مار کے کہتا ہے کہ نکل گیا سے وہ کھڑے والے بچارہ بے زبان جو ہے جانور جو ہے آپ کیوں مارتے ہیں وہ غصہ میں کہتا ہے واہ واہ بے زبان یہ جانور کہیں کا پورا باغ کھا گیا پھر بے چارہ ہے خدا کی قسم خدا کی قسم یاد رکھئے گا جنت ہے تو ان کے نوکروں کے لیے زیدی صاحب کا ایک جملہ آپ کے حوالے کروں پاگرہ پولیزہ تو ان کے درجات مزید بلند فرمائے وہ کہتا تھے بیٹا کسی نے اہمی سوال کر دیا کہ قبلہ جنت کیا ہے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں یہ محمد والے محمد کے سرونٹ کوارٹرز ہیں خدا کی قسم آج چاہ وہ نمازی ہے روزے دار ہے حاجی ہے کس نے بتایا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں کس نے بتایا کہ حج کیسے کرتے ہیں اس نے بتایا جس نے تیروں کے درمیان میں نماز پڑھی اس نے بتایا جس نے بندے ہاتھوں کے ساتھ بھائیوں کے لاشے کربلا چھوڑے یہ حج اس نے بتایا جو شرابی کے دربار کھڑے ہو کے پوچھتی رہی مسلمانوں بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں ہم مر نہ جائیں مر نہ جائیں مسلمان خود کو بتائیں کہ مسلمان چادرے کھیشتے رہے عیسائی چادرے لیتے رہے بس تیسے گزرنے لگے نا عیسائی پادری سامنے آکے کہتا ہے کہ ہم نہیں گزرنے دیں گے کہا کیوں کہ ہم نے یہ سنا ہے اس میں مباحلے والے محمد کی بہو بیگیاں جا رہے ہیں جس کا لحاظ مریم و عیسیٰ نے کیا ہو اور پھر غزق خدا کا بغیر مکنہ و چادر جا رہی ہے کہ بس تیسے نہیں گزارو کہ نہیں گزاریں گے کہ اچھا ایسا ہے کہ ہم چادرے لائے ہیں ابھی یہ علی و بطول کی بیٹیوں کو دے دو بستی سے گزر جاؤ وہ جانے ہیں ان کی چادرے جانے تم جانے ہیں خدا کی قسم مسلمانوں نے گزرنا گوارہ نہیں کیا وہ دور سے گزرے ایک عیسائی کا باغ تھا باغ میں کچھ دیر رکے خود چھاؤں میں بیٹھے ہیں دیوار کی ٹیک سے دھوپ کے اوپر آلِ محمد کی بہو بیٹیاں بیٹھ گئیں دیوار سے ٹیک لگا ہوا نیزہ نیزے سے تلاوت قرآن جاری اتنے میں باغ کا ایک مالک تھا اس کی بچی تھی تین چار سال کی پیداشی نابی نہ تھی وہ جو آواز سنی نا اس نے تلاوت کی وہ زمین پہ ہاتھ مارتے مارتے اس آواز کے قریب ہوئی اس کا ہاتھ لگا نیزے پر نیزے پہ ہاتھ مارتے مارتے جو اوپر دیکھا نا تو گردنِ حسین سے خونِ شفا کا ایک قطرہ اس کی ایک آنکھ میں گرا اس نے گھبرا کے یوں ہاں پھیرا دوسری آنکھ پہ پھیرا جو پیدائشی نابی نہ تھی آنکھیں کھولی تو نور واپس آ چکا تھا وہ حیرت سے دیکھتی ہے کہ نہ گردن ہے نہ دھڑ ہے نہ جسم ہے سر ہے تلاوت ہے قرآن کر رہا ہے وہ حیرت سے دائیں مڑ کے دیکھتی ہیں کچھ بیبیاں ہیں بکھرے باب ہیں سر میں ساکھے ہیں ہاتھ گردن سے بندے میں ہیں جو رونے آیا بیٹا جملہ اس کے لیے ہے اس نے گھبرا کے دائیں جو دیکھا ایک تین چار سال کی بچی ہے گردن میں رسی ہے کانوں سے خون بہ رہا ہے وہ قدموں پہ گر کے کہتی ہے بچی تم میری ہم عمر ہے اگر تو بیمار ہے اس سے کیوں نہیں کہتی جس نے میری آنکھوں کا نور روٹا دیا یہ شفاں دے دے گا وہ بچی تڑپ کے کہتی ہے یہی تو میرا بابا حسین ہے وہ اور تڑپی اس نے کہا یہ بیبیاں کون ہیں کہ یہ اس کی بہنیں ہیں یہ اس کی بہو بیٹیاں ہیں اس کی چیخ تو نکلی نا اس کا باب کہتا ہے مریم ہلا نہیں میں تجھے لینے آ رہا ہوں بچی ماتن کر کے کہتی ہے بابا تجھے مریم کا واسطہ یہاں نا آنا یہاں وہ ننگے سر ہیں جن کا حیاء عیسی نے بھی کیا ہے اللہ ہے اللہ اللہ اللہ